بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل آج کی شورتی سی مغر با مختصر تطریق پیشن میرے عزیر بھائی سائز سے سکتہ آج کی اس کے لیے پر یوک میوانان ہمارے پاڑی بھائی آسیب شبانی صاحب کے دعوت بھائی آسیب رائے ہیں ہمارے موکم سرائی بھولار صاحب اسمان بنیشتر صاحب حادل ماشتر صاحب اور مسروح بیٹر صاحب میرے عزیز دوست حادل مدرسے کے زندگی داروں میں اکلاک پوری ایسی صاحب اور یہاں پر موجود تمام بچے ہمارے اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ سفائی آدھائی مان ہے اسلام میں واضح طور سے یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ سفائی آدھائی مان ہے اس کا مطلب کہ جو بھی سکس اپنے آپ کو ساپ سترہ رکھتا ہے گویا اس کا نصف و ایمان سلامت ہے اسی طریقے سے اگر کسی کلاس میں ہمارے بھائی سرائی مانٹر صاحب نے کہا کہ بھائی سب سے اچھی رائٹی کس کی ہے انہوں نے یہاں پر ایک سوال کیا تو جس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے خوص نویس ہے ایسے لوگوں کا ایک منفرد مقام ہوتا ہے سماس کی اندر اور کتاب کے اوپر بھائیس کے اوپر کافیوں کے اوپر یا بوڑڈ اوپر گیجیل بیجیل لکھ دینے سے لوگ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں وہی چیز اگر آپ لوگ خوبصورتی کے ساتھ کتابت کے طریقے سے مانا کہ آپ لوگوں کو کتابت نہیں آتی ہے مگر کتابت کے طریقے سے صاف اور واضح الفاظ میں لکھیں گے تو وہ چیز آپ بھی اور رابط کرتی ہے کہ بھائی یہ کس نے لکھا کس طریقے سے لکھا تو جیسا کہ میں نے سنو میں کہا کہ بھائی صفائل و آدھا ایمان ہے اس ہی طریقے سے اگر رائٹنگ آپ لوگوں کی اچھی ہے خسکت ہے صاف ستری ہے تو گویا آپ لوگوں کا ایک منفرد مقام سماج کے اندر خائم ہو جاتا ہے اکثر کلاسوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے انتیانات میں لکھتے چلے جاتے ہیں لیکن ممتہین جب اس کو چیک کرنے بڑھتا ہے تو ممتہین کے باپ کو بھی نہیں سمجھتا ہے کہ کیا ہے ٹیبر چیک کرنے باپ کو بھی نہیں سمجھتا لیکن مجبوری ہے تو اس کو مارس دینا پڑتی تو وہ کیا کرتا ہے پاؤ مارس آدھی مارس پوری مارس نہیں دیتا ہے لیکن جیس بجھے کی رائٹنگ ایک دم خودصورت سا پر لکھی ہے تو ممتہین جو ہے اور جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کو دلکل دھور سے دیکھتا ہے اور رائٹنگ دیکھنے کے بعد اس کا دل خوز ہو جاتا ہے تو اس کو پوری پوری مقامل مارس دیتا ہے تو یہ فرق ہے کہ ساتھ سترہ لکھنے میں اور بجھر بجھر لکھنے کے اندر ہم لوگوں کے بہت یعنی ہم مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں اس محلے میں جب میرا آنو ہوا دو آزار آٹھ میں جب سے ہم لوگوں کی ایک دلی خوائص تھی کہ بھائی جو یہ ہماری جو بستی ہے یہ بلکل پسمادہ ہے یہاں پر قرآنی تعلیم اس کے علاوہ خواندگی اور ناخواندگی کا ماحول بہت زیادہ تھا ہم لوگوں نے جو محلے کے جو ذمہ داران ہیں وہ سر جوڑ کر ہم لوگ یہاں بیٹھے کہ بھائی اسکول وغیرہ تو بہت ہے گاؤں کے اندر ہم لوگوں کو ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ہماری قوم کے جو بچے ہیں اور ہماری قوم کے جو بڑے خوزرگ ہیں وہ اس سے کچھ استفادہ حاصل کر جگہے تو تیہ یہ ہوا کہ بھائی ایک مدرسہ خائم کیا جائے مدرسے کے اندر بچیوں کا بڑے خاتون کا جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کیے ایسے لوگوں کو یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جائے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تعلیموں میں ہماری گنیادی تعلیم ہونا چاہیے قرآن کی تعلیم جو ہے دنیا بھی جو اثری تعلیم ہے اس سے ہر تر گنیادی تعلیم ہماری قرآن کی تعلیم ہونا چاہیے اور قرآن کا جو بیغام ہے وہ گھر و گھر تک پہنچنا چاہیے ہم لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹا اس کے بعد اپنے سائید سے کی والدہ کے نام سے ایک سوسائیٹی پہلے ریشنیسن نوائی مارومہ سائیڑا ایڈیوکیسنل سوسیل اینو ایلیگر سوسائیٹی اس کے بعد یہ اس مدرسے کی بنیاد پڑی الحمدللہ گزستہ سالوں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب تک مدرسے سے سو سے زائد بچیاں اور بڑی خاتون جو کہ کل تک علیب بے نہیں پڑھتنے دے آج الحمدللہ یہاں سے تعلیم حاضر کرنے کے بعد سامنامہ اکوار بیٹر یہاں پر ان کو اردی پہ آیا گیا لیکن علیب بے جیم ان کو سمجھنے لگا اس سمجھ اس تی بنیاد پر آج وہ لوگ روانی سے اکوا اوٹو اربارات پڑھتے ہیں ابھی ایت کے بورن بات ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ بھائی صرف عورتوں کا اگر بچیوں تک یہ معاملہ میں رہنا چاہیے ناخواندگی جو ہے مردوں کے اندر بھی ہے ابھی ایت کے بورن بات رات میں بچوں کا اور مردوں کے لیے بھی ہم لوگوں نے مردہ سے کار جاری کر دیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو مقصد لے کر اگر ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں کو کامیابی اعتا کرے اور اس کا جو بھی حاجر ہے یہاں پر جو بھی مدلسے کے تعلق سے محنت کر رہے ہیں اور لوگوں تک پرانی تعلق پہجانی کی کوشش کر رہے ہیں اس کا عاجرہ سواب اللہ تعالیٰ انہیں پہلہ خورتہ کر دے اور میں میرے حدیث بھائی بھائی اس لیے بھول رہا ہوں گی یہ میرے بڑے بھائی بہت حدیث دوست ہے بہت بھی کنیگی ہیں یونکت مہتر میرے بڑے بھائی سے تو میں ان کو بھائی ہی بھولتا ہوں بھائی اپرے بھی بھولتا ہوں یہ آپ لوگوں کو جو لوگوں نے یہاں پر کتابت سیکھنے کے لئے آئیں گے تو ان کو ایک نہیں انسان اللہ کئی ہونر سے نوازہ جائے گا اس کی گارانٹی مجھے کیونکہ یہاں پر ہمارے سراج جلال صاحب خزمان گانی اسکر صاحب آزیف شبانی صاحب یہ لوگ بہتے ہیں تو یہ فن کی دنیا کے ماہر ہم لوگوں کا جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہر سال مغردہ کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے تو بچیاں وہاں پر اپنے سکاپتی پروگرام بھی پیش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ تغلیف ہوا کرتی تھی کہ ہم دیکھے لئے درامے کے لئے مقالنے کے لئے ہم لوگوں کو کسی دوسرے کا سہارہ دیکھا پڑتا کہ بچیاں جیسے تیرا دی ہمارا سالانہ پروگرام ہے ان کو جنہ آپ تنگیت دے تاکہ وہ جب اسٹیٹس کے آئے تو اپنے فن کا مزائرہ اچھے دنز دیں کریں لیکن وہ تلاز میں سمجھتا ہو کہ اللہ کے فضل خرم تے مدرسے کی ختم ہو گئی ہے کیونکہ آسیف سبانی صاحب چراج بلان صاحب یہ بہت اچھے دراما نویز بھی ہے دراما نگار بھی ہے اور دراما ٹیسٹ بھی ہے تو ہم لوگوں کی وہ دلاز اللہ ختم چکی ہے اور میں کہ کہ آپ لوگوں کو ایک سے زائد پن کا مزائرہ ہوگا تو مدرسے کے سالانہ پروگرام میں آپ لوگ اگر بلس جل ہصہ لے گے تو اس کی تربیت اور اس کی ٹریننگ میں آسیب سبانی صاحب دیں گے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سبھیت بار کوئی دکھ نہیں رہا ہے ورنہ مالے گاہوں کے اندر ان لوگوں کا نا قابلے فرامو سیک راما چل رہے بیوہ بجار کرے اگر آپ نہیں دیکھے ہوں گے تو سنو ہوں گے ہمارے بھائی سراج جل آسیب سبانی صاحب یہ ہی لوگ ہیں اور یہ سمجھتا ہوں کہ چل رہے بیوہ بجار کرے اگر آپ لوگ نے دیکھا نہیں ہوگا تو نام ضرور سن ہوگا کہ یہ جو گرامہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برسوں صدیوں تک لوگوں کے ذہن میں رہے گا جب تک اگر میں آپ لوگوں کے ذہن میں گیا تھا آپ لوگ آنے وادی نظر کو کرے گی تو میرا ایسا ماننا ہے کہ وہ ایسا گرامہ تھا کہ سدھی لوگوں کے آخر میں آئے ہوئے تمام ہی مہمانان کا سراغ جلار صاحب جسوان گری اس صاحب رکوان ربانی سر آل مہشتر سر وادود رمضان سر ان لوگوں کا مہ مرغوم سائرہ ایسا سوزائیڈی کی جانت سے مہ اشتقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مدرسے کے توجسط سے مدرسے کے ذمہ داران کے توجسط سے آسیق سبانی صاحب نے جو قدم اُدھایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں دن 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 رات کے اپنی ترقی حضا پر رات جیسے جیسے سوریٹ لگے ان کے تلوہ کی تلوہ کی تلوہ بڑھتی جائے زیادہ سے زیادہ آپ کے اس انہر سے ہماری عوائیٹ کی عوام ہماری عوائیٹ کے بچے بچیا اس سے زیادہ زیادہ استفادہ حضی کریں یہی دو بات بول کر اور آپ لوگوں نے مجھے دو بات کہنے کا موقع دیا میں آپ سوام لوگوں کا شکریہ یاد کرتا ہوں جزا اللہ خیئر بہت 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 اسماعیل سردہ صاحب نے نہ صرف مدرسے کی کار کردگی بیان کی بلکہ جو جنہ داران جو مقصد عظیم مقصد لے چل رہے ہیں اس کا بھی یہاں پر عیادہ کیا ہماری نیت آئیش 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 رہے اور مكن ہم یہ ہے مضافاتی علاقے میں اس طرح کے پہترین آوامن ناس کے مباد عام م کو انجام دیں سسائیٹی نام و نمر کے یہ تو بیشمار سوسائٹیز ہیں لیکن زمین پر کام کرنے والی سوسائٹیز تو ہے بہت ہی اونگلیوں پر گینے جانے کے مترادب ہے تو آپ لوگوں کو بیشمار مبارک بات کیونکہ میں خود بھی الحمدللہ ایک خرطاتی مرکز چلا رہا ہوں اور یقین جانے آپ لوگ کہ صبح آٹھ ویجے سے چھٹیوں کے دنوں میں صبح آٹھ سے نو جو ہے میں نرسری کلاس میں جا رہا مرکز پر کام کر رہا ہوں دو بجے سے چار بے تک سردار پرائمری میں وہ کام کر رہا ہوں چار سے ساتھ دوبارہ میں اپنی جگہ پر ہوں اور اس کے بعد آٹھ سے ساڑھے دنوں میں گلاب پارک میں جا رہا ہوں مجھ کو رمضان سورے سے مالدہ سے اپسہ کالونی سے اور مضافاتی علاقوں کو بے زمار پرانا آ رہا ہے کہ آپ یہاں آجر برائم بھولو اور ہمیں جو ہے ہم ساری چیزیں آپ کو دے رہے ہیں آپ سکھاؤ بچے کو لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس عاصف زبانی صاحب نے جو کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور جو کام اس کا آگال آج سے وہ یہاں پر کر رہے ہیں یقیناً یہ بہت ہی حوصلہ مندی کی بات ہے اور مضافاتی علاقوں میں اس طرح کے عوام مجھناس کے فائدے کے کام کرنا یقیناً مبارک بات ہے مبارک بات ہے مبارک بات ہے عمل ہے آئیے ہم خودرہ سسانت سامات کرتے ہیں میں شاہی سے چاہ سے گزاریت کرتا ہوں کہ مہیں کچھ پشیدنا ہے اور خودرہ سسانت سامات سامات ہوگا میں سکھ بھی آ رہا ہوں شاہی سے چاہ کو میں یہاں پر پھر بدا دوں کہ یہ وہ موضف شخصیات کی موجودتی ہے جہاں آپ مائک پر آ کر دو لفظ بول لیں یہ انہی کی مرضک کا نتیجہ ہے آئیے میں رسول سکھریے کی طرف بڑھتا ہوں میں ہمارے آسف خوبانی کتابت کلاس کے دو لئے رواں آسف خوبانی جاہاں آپ سے بارش کرتا ہوں سے مائک پر دل جائے اور رسول سکھریہ آمد روبان ماللی یہ بہت بریم سماؤں آرین جاہاں آرین جاہاں انشاءاللہ جس مقصد کے تحت اس کتابت سینٹر کا اس کتابت کلاس کا ذرا ہوا ہے میں انشاءاللہ مربور پوکی دیانتداری کے ساتھ یہاں پر کوشش کروں گا کہ اس علاقے کے جو بھی بچے جو بھی یہاں پر داخلہ لیں گے ان کو میرے اندر جو بھی ہونت ہے وہ تمام چیزیں میں اس کو دینے کی کوشش کروں گا اور بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ ایسے میں آج کے پروگرام میں ہمارے پروگرام کی جسد سائد سیڑھ پھنکھے ایسے اکتفاق ہوگی ان کی پروگرام میں میں کرانہ لانی کے لئے مدرسہ شروع ہوگا بچوں پر بالانا لوگ بڑے لوگ یہاں پر مدرسے میں آ رہے ہیں تو اسی سلسلے میں مولانا صاحب سائد سے بات کر رہے تھے میں بھی لگے ہاتھوں تذکرہ کر دیا جہاں اس کو بھی ایک جگہ تلاش ہے ایسا کہ میں کتابت تلاش شروع کر سکتا ہوں تو سائد سے خیرے پوچھ کو اوڑ کی پرار ہم لوگوں کی یہاں پر بنات ان میں زینب بھی بنات مدرسہ چکتا ہے لڑکہ تو آپ بھی وہاں پر ہمارے صبح کا ٹائم یہاں پر کھانی ہی رہتا ہے فری رہتا ہے تو انہوں نے مجھ کو خلو سے بھیج اس جگہ کے لئے کہا اور انہوں نے کہا کہ میں میرے تمام اور جو جنمیدار ہیں مدرس کے رفتہ ان سے بھی سلام مشورک کر لیا اور آپ یعنی بنداز یہاں پر شروع کر سکتے ہیں تو میں ان کا شکریہ کرتا ہوں خاص خصوصی طور سے کہ انہوں نے آج اس پروگرام کی صدارت کو قبول پر بائی تہہ در سے شکریہ کرتا ہوں اسمائید سردار کبھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اس مدرسے کے زندگیدار ہیں اور بہت اچھے سوصل ورکر بھی ہیں سماجی کاموں پیچ پیچ رسے ہیں ایک لاکھ پر ایسی صاحب کبھی جن میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ پروگرام میں حاضر ہوئے ابھی حضورت ہمارے سمام روک کا ہمارے مدرم افتاد صاحب سب ہمارے افتاد ہیں مدرم شراج جلال صاحب سمدرم اسمان ڈھانی زہر مدرم حاروان سر ماتھو زلزان پیٹر صاحب اور سب سے زیادہ آنگل صاحب اور سب سے زیادہ میں شکریہ آدھا کروں گا رجوان ربانی صاحب کا یہ بیدر میں کرناٹک میں کل رات میں مسلسل میرے ساتھ کونٹک میں بنے ہوئے تھے اور میں ان سے یہ کر رہا تھا بھئیہ آپ ضرور و ضرور تضریف لائیں اور وہ وقت پر سمیلیت میں ان کے پیچھے بڑا ضرور پرے کہ بھئیہ آپ شلو ہو رہا ہے میں تمام ہی لوگوں کا اور سب سے بڑھ کر میں مدرسے کے ذمہ داران کا اور یہاں پر جو آپ لوگوں کو شریف ہوئی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں اور اپنے آلتاب بھائی ہیں اور مقادم صاحب اور بھی اپنے اسمائی بھائی ہیں مکتات آب ہیں وارک سبانیز آب ہیں میں تمام ہی لوگوں کا آپ لوگوں کو بغیر یہ پروگرام کامیات نہیں ہو سکتا تھا میں تمام ہی لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے اس پروگرام پر تاتھ میں کا اعلان کرتا ہوں شکریہ سب کا شکریہ دا ہاں کل سے باقیدہ یہاں پر کتابت کلاش شروع ہو جائے گی لڑکی اور لڑکے اگر زیادہ آ جائیں گے تو لڑکوں کی الگ سے باقیدہ ان کا پیچ بنا دیا جائے گا وقت بھی الگ کر دیا جائے گا پھر حال سرے دست جیسے جیسے داگلہ ہوتا جائے گا یہاں پر ہم لوگ کلاس شروع کر دیں گے تو گیارہ سے بارہ اور بارہ سے ایک ابھی فیلان یہ اس ٹائنگ پر چالو رہے گا داگلہ بام ہم لوگ حاضر کر دکھتے ہیں اور کل سے باقیدہ کلاس یہاں پر جاری کر سکتے ہیں داگلہ بام بھی یہاں پر ملے میں کل گیارہ بیلے تھے یہاں پر بیٹنا شروع کر دوں گا اور جو بچوں کا داگلہ ہوا ہے ان کو ٹریننگ کرنا شروع کر دیں گے تو جن کو بھی داگلہ جو آپ یہاں پر آ دیں گے بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تحضیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی وہ معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل